اسلام علیکم ویورز میں ہم آز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم آزر لوگ جس طریقے سے آپ لوگ پتہ ہے کہ آج ہم لوگ گیٹھے ہیں گیراج کے اوپر تو سوچا کہ کچھ آپ کو نئی چیزیں دکھائیں اور یہ جو آپ میں آگے رکھا ہوا ڈھیر دیکھ رہے ہیں یہ پاور کمانڈرز کا ہے بیسیکلی اس کے اوپر زیادہ تر ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چند آپ کو نکال کے سامنے رکھ کے دکھانے کی وجہ یہ کہ یہ اتنے نہیں میرے پاس کانٹیڈی میں تھیلی میں بڑے پڑے ہوئے پاور کمانڈرز اور اتنے اب تک کہ ہم لوگ لگا چکے ہیں اور کام کر چکے تو میں نے کہا چند چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کا کام بیسیکلی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ گاڑی کی پرفارمس کو آپ کی انہینس کرتے ہیں اور کتنی کیٹیگری کے یہ آ رہے ہوتے ہیں تو دانیل ذرا قریب لے کر آئیے گا کیمرے کو یہ پاور کمانڈر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کے اندر یہ پاور کمانڈر 3 ہے لیکن EX ہے یہ ٹھیک ہے اسی کی دوسری کیٹیگری میں آپ کو دکھاتا چلوں اسی کی دوسری کیٹیگری میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ پاور کمانڈر 3 ہے یہ سادہ ہے یہ EX ہے اس کے بعد ایکس جو ہے اس کا سکنڈری بڑھ جانے یعنی کچھ اپگریٹس کے ساتھ چھوڑے موڈ موڈز کے ساتھ ہی آیا تھا اس کے پروگرامنگ تھوڑی سی فرق ہے اس کے پروگرامنگ تھوڑی پرانی ہے تھوڑا سا اپنوں کو اس کے لک کے اندر بھی فرق نظر آ رہا ہوگا جس صحیح سے اس کے یہاں پہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر کو نظر نہیں آ رہی گی کھلی یہاں پہ لائٹ سے آہ رہا ہے اب تھی سارے اس کے پاور کمائنڈر 3 ہے یہاں 5 ہے یہ ماہ restaurant پارک کمائنڈر 5 ہے اور یہ دہلائے گا یہ c官 پارک مانڈر 5 ہے اب می آپ اس کی چیزیں دکھاتا چلتے ہوں یہ دیکھیں اس سے ہم لوگ جوسرا Modi کی ریچنیس اور جو فلو ہے اس کا وہ چینج کر سکتے ہیں کہ کتنی آپ نے ریچ لگنی ہے کتنی لین رکھنی ہے اور یہ اس کی چھوٹی سی وائلنگ ہوتی ہے اچھا اب اس کے اندر قریب سے دکھانے علی چیز کیا ہے دانیل ذرا قریب لے کر آئیے گا تو اس کے اندر یہ گریپس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ وہ گریپس ہے انجیکٹر کے گریپس ہے اور یہ والے گریپس جو آپ کے کوئلز کے ٹھیک ہے اب ہمارے جو گریپس ہوتے وہ نکلتے ہیں جو او ای ایم گریپس ہوتے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اٹیچ ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ پاور کمانڈر اٹیچ ہو جاتا ہے یہ اس کی گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد آپ اس کی پروگرامنگ کنسول کے ترور کر سکتے ہیں تو ایک سٹیپ اوپر آپ کو لیے چلتے ہیں اب دیکھیں جس طریقے سے یہ آپ دیکھنے سنو کی آئی بوسا کا ای سی اے میں تو ہم لوگ جب کوشش ہوتی ہے کہ کلینٹس ہم لوگ بولتے ہیں کہ جب یہ پاور کمانڈر وغیرہ آپ جا رہے ہیں موڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اسیو بھی فلیش کر آئیں اسیو فلیش ہونے کے بعد یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کو اسیو فلیش ہونے کے بعد اس کا گراف پتا ہوتا ہے کہ کس لیپ پیرامیٹر کے اوپر اس کو فلیش کیا گیا ہے اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ کو اس کو پروگرام کرنے میں یعنی کہ پاور کمانڈر کو پرگرام کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے اس کا اگر آپ ہمارے پاس ساتھ آ جاتا ہے اس کے پرگرام میں ہم اپنے اکورڈنگلی کر لیتے ہیں تو بائی کا آپ کا جو ہے وہ بہت اچھے پرفارمس آؤٹپوٹ دے رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ آگے بات قتم نہیں ہوتی میں آپ کو یہ چھوٹے سے موڈ دکھا رہا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا چلوں یہ انگیشن کوئل کو کرنڈ دے رہا ہے یہ آپ کے پرگرامیٹرز کو سیٹ کر رہا ہے بہت سارے کام کر رہا ہے سارے سینسر کو مونیٹر کر رہا ہے جب ہم لوگ کسی موٹس آئیکل میں موڈز کر رہے ہوتے اور میرے پاس ہی جو اتنے پاور کمانڈڈرز ہیں اور ان پہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہی یہاں پہ تو ہم لوگ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی موڈیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں میں نے ایک چیز آپ لوگ کو بتایا تھی کہ ہم لوگ جب یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وائرنگ میں بھی کسٹمائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کبھی بھی کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے وہ بولتا ہے جی ہمیں نے پاور کمانڈر ڈالنا ہے بائک کے اندر اور جو ہے اس کی پرفارمس چاہیے تو ہم لوگ خلی نہیں بولتے جی آپ پاور کمانڈر لگواں اور چلے جائیں نہیں ہم لوگ اس کو پروپر طریقے سے گائٹ کرتے کہ انٹرنیشنلی لیویل کے اوپر کھلی پاور کمانڈر کے یوز نہیں ہوتے پاور کمانڈر کے ساتھ ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے اس کو پورا پیکج بتاتے بندے کو کہ آپ کے چار سٹوک ہیں چاروں سٹوک کے اوپر آپ کام کریں ضروری نہیں کہ کھلی آپ نے پاور کمانڈر جی اچھا ڈال دی ہے پاور کمانڈر ڈال دی ہے اور آپ نے اپنی گاڑی ریچ کر لی اور بائک ریچ کر کے بھگا رہے جی بہت اچھا ہوگیا آپ کو بائک ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ کی منٹیلیٹی ہے کہ جی میں نے اپنے بائک میں پاور کمانڈر مار دیا ڈال دیا میری بائک دھما کے مارے گی اور میری بائک کی پرفارمیس اینڈ ہو گئی یہ ہو گیا وہ گئی کچھ بھی نہیں ہے بات یہ جب بھی آپ کسی بائک کے اندر موڈیفیکیشن کر رہے ہیں تو موڈیفیکیشن پہلی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی سستہ خرچہ نہیں ہے جب آپ آپ نے پور سٹوک موڈیفیکیشن کرنی ہے تو آپ نے اس کو پر یہ بات سوچ کے رکھنی کہ اب میں اس کو موڈیفیکیشن کی طرف جا رہا ہوں تو میرے ایک موڈا خرچہ ہونے آلے اگر مجھے پروپر پرفارمیس چاہیے ہاں اگر کھلی اپنے دوستیاروں کو اپنے ساتھ کے بائکرز کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میری بائک کے اندر پاور کمانڈر فائپ لگا ہے تو پھر تو آپ لیا ہے لگائیں ختم ہو گئی بات لیکن اگر آپ کو ریل لائف کے اندر انجوائے کرنا ہے اپنے موڈ سائیکل کو اور آپ کو پرفارمیس انہائنس کرنی ہے اپنے موڈ سائیکل کی ایچ پیز گین کرنے تو اس کے لیے آپ کو دوسری طرف جانا پڑے گا تو ایسیو کر آیا ہم نے فلیش اور ایسیو فلیش ہونے کے بعد آگے ہم پاور کمانڈر کے اوپر اور ٹائمنگ کے حوالے سے ٹائمنگ ریٹائر ایلومنیٹر یعنی جس کو ٹی آر ای بولتے ہیں وہ یہاں پڑھا ہوا بھی میرے پاس نظر نہیں آ رہا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیں گے ویڈیو میں انشاءاللہ پکچر اس کی اٹیج کر دیں گے دانیال تو ٹی آر ای اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آیا تھا ہم تیسری طرف یعنی کہ دیکھیں آپ نے اس سے اپنے سینسر وغیرہ کو کنٹرول کر لیا اچھے آپ نے اس کے اندر پروگرامنگ کروالی فلیش کر لیا ایسیو کو اس سے اپنے پیٹرول کو مینج کر لیا اب ہم جاتے تیسری طرف کیونکہ دیکھیں ہمارے سینسر کنٹرول ہو گئے ہم لوگ نے پیٹرول کے حوالے سے اس سے ساری کی ساری سیٹنگز کر لینی ہے لگانے کے بعد ٹی آر ای ہم نے لگا دیا ٹائمنگ ڈیٹائر ایلومنیٹر اس سے آپ کو کافی پرفارمس کے اندر پرک نظر آئے گا اب آیاتے ہم چوتھی طرف یعنی کہ گاڑی کے کرنڈ کی طرف اب گاڑی کے کرنڈ کی طرف جب ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئلز کو جو وائیڈنگ سے کے تھوڑ کرنڈ ملا ہے اس کو انہائنس کیا جائے کسی طریقے سے تو کچھ اس کے اندر چھوڑے موٹے موٹس ہوتے ان موٹس کو کر کے ہم لوگ وائیڈنگ کے اندر کسٹمائزیشن کر کے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کوئل کا کرنڈ بڑھا دیتے ہیں میں نے اکسر و بیشتر ویڈیوز میں اپنے بات بولی ہے کہ جب ہم لوگ کسٹمائزیشن کر رہے ہوتے تو اس میں وائیڈنگ کے اندر بھی کسٹمائزیشن کرتے ہیں ایسا نہیں یہ کلپ ٹو کلپ وائیڈ لگایا پاور کمانڈر اور ساری چیزیں کلپ ٹو کلپ لگائیں اور بس دے دی نہیں پاور کمانڈر جب انسٹال کرتے ہیں ہم لوگ ایک کلائنٹ ہمارے پاس سپوس کر رہے میرے کو اپنے بائٹ سے ہائپر پر فارمیس چاہیے ہم بولتے ہیں بھائی آپ نے سارا سامان ڈالنے ہو گیتا ہے میرا بجرد اتنے کا اتنے کا اتنے کا جی ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بتایتے ہیں اس کی میٹیڈ بجرد جی اتنا خرچہ ہوگا آپ کے اتنے ایچ پیز گین ہو جائیں گے آپ جائے بھلے ڈائنو پر چیک کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم لوگ یہ ساری چیزیں بھی ڈالتے ہیں فائل کا کرنڈ بھی بڑھاتے ہیں اس کے بعد سپار پلکس کی تب جاتے ہیں لیزر ایری ڈیم پلکس اس کے اندر ڈال لے ہوتے ہیں ہم لوگ پھر اس کے بعد اس کے انٹیک سٹوک اور آٹ ٹیک سٹوک یعنی جو بچے بھی دو سٹوک ہیں دیکھیں آپ نے چار سٹوک ہیں آپ کے آسان کر کے بتاؤں گا زیادہ کمپلیکیٹڈ کر کے نہیں بتاؤں گا آپ کو پہلا سٹوک ہو گیا آپ کا انٹیک یعنی جہاں سے آپ نے ایر لینی ہے اور پیٹرول لینا یہ ساری چیزیں سیکشن کرنی ہے دوسرا سٹوک ہو گیا آپ کا آؤٹ ٹیک سٹوک مثال کے طور پر اگزاست کے اوپر سیکنڈ ہو گیا کرنٹ آپ کا تیسرا ہو گیا چوتھا آپ کا ایر ہو گیا تو کمپریشن کو یہ چار چیزیں چلا رہی ہوتی ہیں یعنی کہ پسٹن کے جو کمپریشن ہے اس کے اندر ہی ان چیزوں کو سارا جب ایک مکسچر بنتا ہے تو آبیسٹ ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور جس سے آپ کی گیسز خارج ہوتی ہیں اور آپ کا بائک جو فلوٹ کرتا ہے یا کوئی بھی انجن فلوٹ کرتا ہے یہ ایک انجن کا سنیریو ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ بڑھا رہے ہوتے تو انٹیک مینی فول کو ہم لوگ فری فلو کر دیتے ہیں اس کے اندر فلٹر ہائی قوالیٹی کے یعنی کہ پرفارمس فلٹر کا استعمال کرتے ہیں اب آؤٹ ٹیک کی طرف آئیتے ہیں یعنی ایگزاست یونٹ کی طرف جب ایگزاست کی طرف ہم لوگ جا رہے ہوتے تو اس کے انہیں سب سے بڑی کلاکی جو ہوتی ہے وہ نئے سپر بائک کے اندر وہ کیٹلیٹک کنورٹر ہوتا ہے اکثر ویڈیوز میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کافی بائک کو ڈیک اٹ کیا ہے اور ان کی ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کو دیئے تو جب وہ ڈیک اٹ کرتے ہیں تو آپ کا آؤٹ ٹیک بھی فری فلو ہو جاتا ہے تو فری فلو انٹیک فری فلو ایگزاست پاور کمانڈر کمانڈر سے آپ کا ہائی اکٹین یا پیٹرل لیول ریچ اس کے بعد آپ نے کوائلوں سے کرنٹ بڑھا دیا اور اس کے بعد آپ نے گاڑی کو جب اسٹارٹ کرنا ہے اپنے حساب سے پروگرامنگ کرنی ہے کمپیوٹر آپ نے اٹیچ کیا کنسول سے اسیو آپ کا فلیش ہے اس کا گراف آپ کو پتہ ہے پیپر کے اوپر آپ کے با موجود ہے اس کا گراف اس کے اکارڈنگ سیٹ کیا اور آپ کا بائک ہوگے اسٹارٹ اس کے بعد آپ بھلے ڈائنو پہ چیک کریں یا جہاں دل چاہے جا کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے ورکشاپ سے جب بائک نکلے گا تو آپ کو ہنڈر ڈین ٹین پر فنٹ پورے پرفارمس کے اوپر دیا جائے گا جو آپ سے کمیٹمیٹ کیا گیا ہوگا تو یہ اس کا ڈیڑھ لگا کے دکھانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا پتہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹاپ نوچ کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جی خالی آپ کوئے پاور کمانڈر لگا کے دے دیا اور بولا کہ آپ جا کے سارے دوستوں کو بتا دے کہ میری گاڑی کے اندر یا موٹسائیکل کے اندر پاور کمانڈر لگا ہوا ہے اور میرا بائک جی بس ہائی پرفارمس ہو گیا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تو بارحل اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کافی بڑی ویڈیو ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جب تک کلیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ